نمشکار اداب ست سرکار میں نریش کانشل دینک اردھ پرکاش میڈیا گروپ کے عور سے آج ایک انوٹھا وشہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے شراد یہ شبز سن کر آپ شاید چونکے ہوں گے کہ یہ کیا اندوشواش کی بات کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم اس وشہ پر ترک پرندرشتی سے علوچنو آتمک نظر سے چرچہ کریں گے ہمیں آشا ہے کہ ہمارا کارکرم سمعپن ہوگا تو آپ کو شاید یہ لگے کہ ہماری کارکرم سے آپ کچھ اچھا لے کر جا رہے ہیں شروطہ بندو شروطہ گنڈ اور درشت گنڈ آج کے بھاگ دھوڑورے جیون میں ٹوٹتے پریواروں کے پریویش میں دادا دادی نانا نانی ناکے بل گون ہو کر رہ گئے ہیں بلکہ اپیخشت اور ارسحائے بھی ہو کر رہ گئے ہیں ایسے میں آج کے اس کارکرم کی آج کے اس وشہ کی چرچہ کو ہم مہتوپورن مانتے ہیں آدھونی کی یوگ میں اکثر شراد کا نام آتے ہی اسے اندوشواش کی سنگیہ دے دی جاتی ہے پرشن کیا جاتا ہے کہ کیا شرادھوں کی عبدی میں کھلایا گیا بھوجن پیتروں کو مل جاتا ہے کیا یہ حوالہ سسٹم ہے کہ پرثوی دیا گیا بھوجن اور پرلوک میں ان کے جو پیتر ہیں ان کو مل جائے گا پھر جیتے جی ہم ماتا پیتا کو کیوں نہیں پوچھتے مرنو پرانت پوچھتے ہیں ایسے ہی کئی پرشن کوندھتے ہیں جن کے ترک سے اتر دینے جنوری ہوتے ہیں آپ اپنے پتر سے کبھی پوچھ کر دیکھیں اس کے دادا دادی یا نانا نانی کا کیا نام ہے شاید وہ بتا پائیں گے لیکن آپ پردادا کا پوچھ لیں پرنانی کا پوچھ لیں نشتروں میں نائنٹی پرسنٹ بچے جو ہیں وہ صرف خجلانے لگیں گے آہ آہ کرنے لگیں گے اور یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کا پوتا بھی جانے آپ کا نام آپ کا ناتی بھی جانے تو آپ شردہ کے محتو کو شراج کے محتو کو ضرور سمجھیں گے سدیوں سے چلی آ رہی بھارت کی اس ویوہارک اور سندر پرمپرہ کا نیر وہن اوشے کرنا ہے ہم پسچمی سبھتا کی نکل کر کے مزر دے تو مناتے ہیں سیسٹر دے ویمن دے ویلینٹائن دے اور اتنا ہی نہیں گریٹنگ کارڈ کھریتے ہیں گفٹ کھریتے ہیں اور مہٹتے ہیں اوپہار دیتے ہیں اس کے پیچھے نیہیت بھاونہ یا ادیشے کو اندیکھا کر دیتے ہیں پرنتو شردہ کرم کا ایک سمجھت ادیش ہے جسے دھارمک کرتے سے جوڑ کر رکھ دیا گیا ہے شراج آنے والے سنتتی کو اپنے پوروزوں سے پرجت کرواتے ہیں جن دیبنگت آتماوں کے کارن پریوار کا ورش بڑا ہے ان کی کروانیاں ان کے یوگزان کو سمر کرنے کے یہ پندرہ دن شراج پکش کے ہوتے ہیں اس عبدی میں اپنے بچوں پریوار کے دیبنگت پوروزوں کے ادرش ویہکار اقلاب جو ہے وہ یاد کیے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں تاکہ کٹنب کی سوشت پرمپرائے ہیں ان کا نروہ آگے بھی ہوتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیول ہندووں میں ہی مردکوں کو یاد کرنے کی پرتہ ہے جو ہم پسٹمی سبیتہ کی آندھی میں اپنے دھرم کو اپنی پرمپرائوں کو دھتا بتاتے ہیں جرح یہ بھی سوچئے کہ وہی پسٹمی لوگ جو ہیں عیسائی سماج اس میں بھی ندھن کے چالیس دنوں کے بعد ایک رسم کی جاتی ہے جس میں شاموہک بھوج کا آیوجن ہوتا ہے اسلام میں بھی چالیس دنوں کے بعد قبر پر جا کر فتیحہ پڑھنے کا رواج ہے اور بودھرم میں اس میں بھی ایسے کئی پرابدان ہے یہاں تک کہ تبت میں اسے بھلہی تنتر منطر سے جوڑا گیا ہے لیکن وہاں بھی ایسا رواج ہے پچمی سبیتہ میں مومبتیاں پر جل کرنے کی پرتہ ہے اور پچھلے دنوں ہم امریکہ گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سال کے انت میں گھروں کے آگے مومبتیاں جلاتے ہیں لوگ اور بڑے کئی طرح کے جو ہیں پرتماعیں بناتے ہیں بوتھ بناتے ہیں تو اس طرح سے وہ لوگ بھی جو ہیں اپنے پتروں کو یاد کرتے ہیں ان کا سممان کرتے ہیں ان کا سمرن کرتے ہیں تو میری یہ باتیں سننے کے بعد آپ کی یہ جگیاست تو ضرور بنی ہوگی کہ آخر اس کو کب اور کیسے شراد کا جو ہے سمپرنی اس کو کارکرم کیا جائے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو جان کر دے دیں کہ ایک بہت ہی جانے مانے جوتشاہ چارے مردن گپتہ سپاٹو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس بار چتر ماس پورے پانچ ماس کا ہو گیا لیپ ورش کے قارن ادھک ماس دو ماس کا ہو گیا جہاں شردہ سماپتی کے اگلے دن جو ہے نورتر ارمب ہو جاتے تھے اس بار لگ بھگ ایک ماس کے انترال کے بعد نورتر شروع ہو گئے یعنی یہ ایک سو ساٹھ سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے یہ کہنا ہے مدن گپتہ یعنی کہ دو ہزار بیس میں سب کچھ بدلہ بدلہ ہو رہا ہے اس سال شراد جو ہیں کل یعنی کہ بدوار دو ستمبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں اور یہ ستارہ ستمبر کو سماپت ہوں گے اس کے اگلے دن اٹھارہ ستمبر سے ادھک ماہ شروع ہو جائے گا جو سولہ اکتوبر تک چلے گا وہیں نوراتری کا پاون پر ستارہ اکتوبر سے شروع ہوگا اور پچیس اکتوبر کو سماپت ہوگا وہیں چتر ماش دیو اٹھنی جو کادشی جو ہوتی ہے اس کے دن پچیس نومبر کو یہ سماپت ہوگا پوروزوں کی آتما کی شانتی اور ان کے ترپن کے نمیت شراد کیا جاتا ہے یہاں شراد کارتھ شردہ پوروک اپنے پتروں کے پرتی سمان پرکٹ کرنے سے شراد پکش اپنے پوروزوں کو جو اس دھرتی پر نہیں ہے ان کو ایک وشیش سمیہ میں پندرہ دنوں کی عبدی تک سمان دینا ہے اس عبدی کو پتر پکش ارتحاد شراد پکش بھی کہا جاتا ہے ہندو دھرم میں شراد کا وشیش مخت ناکیول آج کل کی پشتکوں میں ملے گا بلکہ ویدک جوتش کے انفار بھی یہ کہا گیا ہے کہ سورے کا پرویش کنیہ راشی میں جب ہوتا ہے اسی دوران پتر پکش مناہ جاتا ہے پتروں کی آتما کی شانتی کے لیے پتر پکش میں ترپن اور پند دان کا خروت محت جو ہے وہ مانا گیا ہے ہمارے پراتین دھرم گرنتوں کے اور پرانک ماننے تاؤں کے انفار پتروں کو سنتشت کرنے کے لیے شراد یعنی کہ پند دان وی ترپن اوشک مانا گیا ہے یہاں تک کہ گوشوہ میں تلسی داستی نے ایک جگہ کہا ہے کہ ترپن ہوم کرے ویدھی نانا ترپن ہوم کرے ویدھی نانا ویپر جوائیں دہیں بہودانا اور اگر میں بتاتا ہوں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شراد کا شردہ سے ہے اور دھرم کا آدھار جو ہے وہ بھی شردہ ہے آپ جانتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے گرنتوں میں ایک اور ترک دیا گیا ہے شردہ بینا دھرم نہیں ہوئی بینو مہی گند کہ پاو ہی کوئی ورہ پران کے ادھائے ایک سو نبیس کے انسار یدی کوئی وقتی سادن ہن بھی ہو تو اگر وہ کہیں دور بھی گیا ہوا ہے اس سے پاس کوئی سادن نہیں کچھ کرنے کا تب بھی ورہ پران کا کہنا ہے کہ پتروں کو یعنی کہ اپنے پوروزوں کو دونوں ہاتھ اوپر کرو اور معافی مانگ کر ان کو اپنے شردہ سمنجھ ہوئے وہ آپ کر سکتے اسی طرح وششت ستر ہو نارد پران ہو سکند پران ہو سم میں شراد کی پریبھاشا اس کی مہمہ اور اس کے مہتو کا وشتار سے آپ کو ورنن مل سکتا ہے ویسے تو ویعد پرمپرا میں یہ بھی سپسٹ ہے جیوان تب ہی شارت ہوتا ہے اگر اپنے مات پتہ کی سیوہ ان کے جیوان کال میں کرے مرد تو شراد کرنے کا کرم کرنے کا برن ہے ہی یہ آج ہمیں شکشہ ملتی ہے ویعد پرمپرا سے کہ آج کے ٹوٹت ہوئے پرواروں میں جو ہمارے بجرد کو پیششت ہوتے انت میں ہم پھر ایک بات پسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس پرستیتی سے ہمارا عدیش یہ نہیں کہ ہم کسی کو اند بشباش میں ڈالیں لیکن اس پرستیتی کے مادہم کا عدیش یہی ہے کہ ہم آج کے ٹوٹتے سماج اور بشرتے سوکت پریواروں کے دور میں اپنے اس سمرد سانسکریت وراشت کو عوش سنجوکے رکھیں یعنی کہ بجرگوں کا ان کے جیون کالمے بھی اور مرنوں پرانت ان کی سنجدہ رکھیں ان کا سممان کریں ان کا سمرن کریں شراد کا انت مہم ایک ہی آپ کو سندیش کے ساتھ سماپن کریں گے کہ اپنے پتر اپنے بجرگ ان کی جو اچھی بات ان کے جو اچھے ادرش ان کو تو ہم یاد کر سکتے ہیں اسی سے ہماری آگے کے پیڑی ان سے سیکھ لے گی اور آپ کو بھی وہ پیڑی جو آگے شمرن رکھے گی اسی کے ساتھ بہت بہت دھنیواد نمستہ